گوڈ مارننگ ٹوالمائی ایج بکے سٹڈنٹس لاسٹ کے لیکچر میں ہم نے سیکنڈ ٹوپک کے ایکسسائز کلیئر کی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پریزنٹ ٹینس کے کڑھیا پدانی جوہے وہ بھی ہم نے کلیئر کیے تھے اور اسی کے ساتھ ہمارا سیکنڈ ٹوپک جوہے وہ کلیئر ہوا تھا آئی ہوپ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے ریویزن کیا ہوگا اور ایکسسائز جوہے وہ اچھ طریقے سے سمجھی ہوگی آج کے لیکچر میں ہم کو راجہ بھوچ کی بارے میں آگے پڑھنا ہے لاسٹ کے لیکچر میں ہم نے راجہ بھوچ کی بارے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ یوک گھٹ پندیت جو تھا ان دونوں کے بیچ میں جو باتچیت ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھی اور اسی کے ساتھ یوک جو ہے اپنی پندیتائی دکھاتا ہے وہ بات ہم کو ابھی یہاں پہ دیکھنی ہے آگے لاسٹ کے لیکچر میں ہم نے سمجھا راجہ بھوچ جو تھے وہ ویدیا کی پریہ کلا پریہ اور پرجہ پریہ تھے اور اسی ہی کارن ان کے راج سبھا میں دردر دیش سے انیک ویدیا ویشارد مطلب پندیت لوگ جو تھے وہ آتے تھے ایک بار بھوچ راجہ اپنی محل کی بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انون یوک کو وہ دیکھتے ہیں ان کا پریچہ پانے کے لیے انٹرڈکشن پانے کے لیے ان کو اپنے محل میں بھولاتے ہیں اس کے بعد ان دنوں کے بیچ میں کچھ باتچیت ہوتی ہے وہ باتچیت یہاں پہ بتائی ہے اس چپٹر میں ہم کو راجہ بھوچ اور یوک ان دنوں کی جو چاتوریتہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے بھوچ راجہ وہ جو یوک جو ہے اس کو پوچھتے ہیں بھوان کہا آپ کون ہو تب یوک جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم گھٹاپندیت ہیں آسمی میں گھٹاپندیت ہوں تب بھوچ راجہ وہ یوک کو پوچھتے ہیں گھٹاپندیت گھٹاپندیت ارثات کیم گھٹاپندیت کیم نام گھٹاپندیت آئی تھی گھٹاپندیت مطلب کیا تب یوک جو ہے وہ گھٹاپندیت کی ویعاکھیا سمجھاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ تھا گھٹے پریپورنم جلمتی شتھتی جیسے گھڑے میں پورے کا پورا وہ جل کا بھر جاتا ہے تتھے وہ مائی پریپورنم گرانم بھرتتے ویسے ہی میرے میں میں جو ہوں پورے کا پورا گھنان سے بھرا ہوں اتہ سواتمانم گھٹاپندیت مانجے اسی لئے میں اپنے آپ کو گھٹاپندیت مانتا ہوں ایسی بات سن کر ہوج راجہ یوک اسیا گھرپورنم اکتیم شتوا یوک کی ایسی گھرپورنم یکتوانی سن کر سواتمانم مطلب اپنے آپ کو اس سے بھی جہدہ آمان کر اہمکار کے ساتھ وہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جو آپ گھڑا ہو تر ہی اہم مدگر اتوے نہ بڑھتے تو میں مدگر بن جاؤں گا مدگر مطلب کیا ہوتا ہے لکڑی کا بڑا ٹکڑا جو یہ مدگر جو ہے وہ ایکسائز کے لئے ہم پہلے یوز کرتے تھے تو اس لئے یہاں پہ مدگر شبد دیا ہے تو مدگر اتوے نہ بڑھتے تو میں مدگر بن جاؤں گا کیوں ایسا بولتے ہیں دیکھتے ہیں آگے مدگر اہا سوکیے نہ پرہارے نہ گھٹم ویناسیتی ہاں جو مدگر جو ہوتا ہے وہ گھڑے کے اوپر گرنے سے جو گھڑا جو ہوتا ہے اس کا ویناس ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پہ وہ بھوج راجہ کہتے ہیں کہ مدگر سوکیے نہ پرہارے نہ لکڑے کا بڑا ٹکڑا جو ہے اس کے پرہار سے میں آپ کا ویناس کر دوں گا اہم اپی گھٹ روپم بھونتم ویناسی آمی میں بھی گھٹ روپ آپ کو گھٹ کے سمان آپ کو میں ویناس کر دوں گا تب اپنی بھدی چاتوریاتا دکھانے کے لئے یوکہ ان کے سامنے بولتے ہیں یدی بھوان مدگرتوینہ برتی شتے یوکہ کیا کہتا ہے یدی جو آپ مدگرتوینہ برتی شتے آپ یدی مدگر بن جاؤگے لکڑی کا بڑا ٹکڑا بن جاؤگے ترہی اہم اگنی بھوانی تو میں اگنی ہو جاؤں گا دہن کرما اگنی بھتوا مدگرم بھسما کریشیا می اور جولن سل اگنی بند کر میں آپ کو مطلب لکڑی کے ٹکڑے سامان آپ کو میں بھسما جلا کر راہ کر دوں گا تب بھوج راجہ بولتے ہیں توم یدی وحنی تونہ برتی شتے یدی آپ وحنی ہو جاؤگے اگنی ہو جاؤگے ترہی اہم رشتی بھویسیا می تو میں رشتی بن جاؤں گا مطلب بارس بن جاؤں گا اور رشتی کے سامنے رشتی کے آگے پورا تہا مطلب آگے ہوتا ہے رشتی کے آگے وحنی مطلب اگنی جو ہے وہ ستھاتم نا شکنو تھی مطلب ٹک نہیں پاتا ہے ہتھا پی ویسے ہی توام اپی ممہ پورا تہا ستھاتم نا شکنو سی ویسے ہی آپ بھی میرے سامنے ٹک نہیں پاؤگے بگ بولتا ہے رشتی تو ویہو سوبلے یترگترہ پی واہر تم ارہتی تب یوک کیا کہتا ہے کہ یدی آپ بارس ہو جاؤگی تو میں ہوا بن جاؤں گا اور ہوا بن کر اپنے بل سے سوبلے اور رشتی کو مطلب بارس کو میں کہیں پی پی میں فیگ دوں گا تب رشتی روپم بھونتم اہم ویو بھوتوہا ایتا رتا بھاہی شیامی اور رشتی روپ آپ کو میں اہم مطلب میں ویو بھوتوہا مطلب پون بن کر ایتا تا 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 یہاں کہاں کبھی میں آپ کو فیگ دوں گا تب بھوچ کہتا ہے یدی بھوان واتتوے نا ورتش شرطے یدی آپ واتتوے نا مطلب ہوا بن جاؤں گے تر ہی اہم ویو بھکشا کہا بوجہ گہ مویشیامی تو میں ویو کا بھکشن کرنے والا بوجہ گہ بوجہ گہ مطلب کیا ہوتا ہے سرپ میں ساپ بن جاؤں گا سنیک بن جاؤں گا کہا جاتا ہے کہ ویو جو ہے ویو کا سترو جو ہے وہ بوجہ گہ مطلب سرپ ہے اور بوجہ گہ سن ستتم ویو روپم بھوانتم بھکشی سیامی مطلب کیا ہوتا ہے بھگوان ویشنو وہ وہ تیرے کو بندی بنا دوں گا تمہیں سنتوشی ہو جاؤں گا سیٹسپیڈ ہو جاؤں گا بھواتہ دانسیا پریاسہ نشپلہ بھوشتی راب کا جو دان کا جو پریاس جو ہے پریتنا جو ہے وہ نشپل ہو جائے گا سروتہ الوبدہ اہم بھواتہ دانم نہ گرہی شیامی اور سروتہ مطلب ساری رد سے الوبدہ مطلب لوبدہ مطلب کیا ہوتا ہے جو لوبدہ مطلب لو بھی ہوتا ہے الوبدہ مطلب جو لو بھی نہیں ہے ویشا اہم میں بھواتہ دانم نہ گرہی شیامی اور میں آپ کا جو دان جو ہے وہ گرہن نہیں کروں گا ایوام اُتروں تر تر ایوام اُتروں تر ویواد رتے ہو ہو ویواد میں رت جو ہے ویسے دونوں کی جو بات چل رہی ہے ویسے بھوج اور یوک کے بیچ میں یدہ سنتوس سسی وشیح سم پستی تہا یدی سنتوس کی بات آتی ہے تدہ سما گتے سنتوس تب سنتوس کی بات آنے پر سروم سانت بھواتی اور سب لب دونوں جو سانت ہو جاتے ایتی وچنان سارم ویواد اپیس ویام سانت اور اسی ہی کارن جو دونوں کے بیچ میں ویواد جو چل رہا تھا جو وانی کی رمج جو چل رہی تھی دونوں کی چتور یت جو چل رہی تھی وہ جو سانت ہو جاتی ہے انت چتور جو یوک جو تھا وہ کس تھا چتور تھا گنان سی یکت تھا گون والا تھا ایسے پندیت کو یوک پندیت کو پرنام کر کے دھارادی پتی راجہ مطلب راجہ بھوچ کہتے ہے ای ارے گھٹ پندیت گون پوج کے دھارادی سے بھوط سواغ تام ستی گون کی پوج کرنے والا جو دیش دھارادی اور اس میں آپ کا سواغ تھے بھوان ویجائی جات ہا آپ ویجائی ہو گئے سنتوش تم جن نہ کو پی پرا جی تم ارہ تی اور سنتوش یکتی کو کوئی بھی یکتی ہرا نہیں سکتا ہے یتو ہی سنتوش ایو پوروش اشی پرام نیدانم بردت اور اسی لیے سنتوش جو پوروش کا پرام نیدانم مطلب سریش نیدانم مطلب خجانہ گنوں کا خجانہ ہے جو سنتوش جو وہی بھی کتی کا گنوں کا خجانہ ہے اس لیے سنتوش ایو پوروش اشی پرام نیدانم بردت تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کلیر ایک بار ہم پھر پوری چیپٹر کا ریویزن کر لیتے ہے ایک بار راجہ بھوج اپنے محل کی بالکنی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہے تب ایک یوک کو دیکھتے ہے وہ انون یوک کو دیکھنے کے بعد اس کا پریچے پانے کے لیے راجہ بھوج یوک کو اپنے محل میں بھولاتے ہے اور پوچھتے ہے کہ آپ کون ہو تب یوک اپنے آپ کو گھٹ پندیت کہتا ہے تب راجہ بھوج کہتے ہے کہ گھٹ پندیت ارث کیا تب یوک کہتا ہے کہ جیسے گھڑا پانی کا بھرا ہوتا ہے ویسے ہی میرے میں بھی پورا نولیج سے بھرا ہوں گھٹ پندیت ہوں اس لئے میں اپنے آپ کو گھٹ پندیت مانتا ہوں ایسی بات سن کر راجہ بھوج کہتے ہے یدی گھٹ پندیت ہو تو میں مدگر بن کر لکڑی بن کر میں آپ کا ویناس کر دوں گا ایسی بات سن کر یوک کہتا ہے یدی آپ لکڑی کا بھوج راجہ کہتے ہے یدی تو اگنی بن جائے گا تو میں بارس بن جاؤں گا کیونکہ بارس کے سامنے اگنی ٹک نہیں پاتی ہے ایسی بات سن کر یوک کہتا ہے کہ آپ یدی بارس بن جاؤں گے تو میں وائیو بن جاؤں گا ہوا بن جاؤں گا اور ہوا کے سامنے بارس ٹک نہیں پاتی ہے اور میں ادھر ادھر آپ کو میں فیق دوں گا ایسی بات سن کر گوج راجہ کہتے ہے کہ تو میں بھوج بن جاؤں گا بھوج مطلب سرپ سرپ بن کر میں سرپ جو ہے وہ وائیو کا بھخشن کرنے والا ہے وائیو کو کھانے والا ہے تو میں کھا جاؤں گا ایسی بات سن کر یو کہتا ہے کہ آپ بھوج بن جاؤ گے تو میں گرڑ بن جاؤں گا کیونکہ بھوج سرپ شطر گرڑ ہے گرڑ کے سامنے بھوج ٹک نہیں پاتا ہے اس لئے میں گرڑ بن بن جاؤں گا بھوج راجہ کہتے ہے کہ میں بھگوان بن جاؤں گا کیونکہ گرڑ کے اوپر بھگوان بیش بن جاؤں گا بھگوان 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 جاؤں گرڑ ہے تب یوک بھگوان کو پرنہم کر کر وہ کہتا ہے تو میں بھگوان کے اوپر رہنے مکڑ بن جاؤں گا تب ایسی بات سن کر بھوج راجہ کہتے ہے کہ مکڑ پر رہنے والا میں پسپ بن جاؤں گا تب یوک کہتا ہے کہ پسپ بن جاؤ گے تو پسپ پر بیٹھنے والا میں بھرم بھنی بھی بن جاؤں گا کیونکہ ہنی بھی جو ہوتا ہنی بھی پسپ پر بیٹھنے والا ہوتا ہے اور پسپ کا رس چسنے والا ہوتا ہے ایسی بات سن کر راجہ بھوچ کہتے ہے تو میں سوری بن جاؤں گا اور سوری آنے پر ہنی بھی جو ہوتا ہے بھرم جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے ایسی بات سن کر یو کہتا ہے جدی آپ سوری بن جاؤ گے تو میں سوری کو کھانے والا راہو بن جاؤں گا کیونکہ راہو جو ہوتا ہے وہ سوری کا ستر کہا گیا ہے اور راہو جو ہے سوری کو گرس لیتا ہے کھا جاتا ہے تب ایسی بات سن کر بھوچ جا جا کہتے نہیں کروں گا جب سنٹوز کی بات آتی ہے تب بھوچ اور یو کے بیچ میں جو بیواج ہو رہا ہوتا ہے وہ شانت ہو جاتا ہے اور سنٹوز جو ہے وہ منوشے کا اتمن گون جو ہے وہ مانا گیا ہے اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹوپک جو ہے وہ کلیر امسی گوز ادھول لکھتے بیہ وکل پہ بیہ سمو چیتا اترم چینیو نیچے دیئے گئے ہوئی اپسن جو ہے اس میں سے صحیح وکل پہ ہے سلک کیجئے پہلا question ہے تو آنسر آئے گا ہمارا اس می کیونکہ ہم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ می پرتی آتا ہے میں گھٹ پندیت ہوں تو اہم گھٹ پندیت ہا اس می یہاں پہ خ جو ہمارا آنسر بنے گا اور اترم پرش ایک وچن یہاں پہ می پرتی یوز ہوا ہے جب اہم جب آتا ہے تب اترم پرش ایک وچن میں اہم کے ساتھ می پرتی آتا ہے ہمارا آنسر یہاں بنے گا بالکنی بھوپالہ مارگے سوارنہ خندم اکشپت بھوپالہ اہم اہم ایک وچن ہے بھوپال مطلب سینک مارگ سینک مارگ مارگ سونے کی ٹکڑے جو ہے اکشپت مطلب پھیکتا ہے اکشپت یہاں پاس ٹینس بتایا ہے اکشپت جب بھی کوئی کری آگے آتا ہے پاس ٹینس ہم بعد کریں گے سنسار میں کیسے بھیکتی کو کوئی ہرا نہیں شکتا ہے تو ہمارا آنسر آئے گا یہاں پہ سنتو سنتو سی جو بھیکتی ہوتا ہے سی ٹیس فیٹ جو بھیکتی ہوتا ہے وہ بھیکتی کو کوئی بھی ہرا نہیں پاتا ہے آگے ہے اہم دانم کریش یامی یہاں پہ بھی آنسر ہے آگے کسی سکھر مکوٹم صدا تشت دیکھ کس کے مستق پر مکوٹ جو ہمی سا کے لیے رہتا ہے تو ہمار آنسر آئے گا مستق کسی یہاں پہ سٹوڈنٹ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں پہ تو یہاں پہ بھی می پرتی آئے فیوچر ٹینس کا یہ question ہے grammar کا topic ہے تو جب ہم کے ساتھ می پرتی آتا ہے آپ لوگ کو یاد ہے اور یاد رکھنا ریویزن کرتے رینا کیونکہ پرتی جو ہے آپ بھول جاؤ گے تو کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کون سے پرتی آتے ہے وہ آپ لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے تو اس لئے آپ لوگ کو پہلے تو mcq کے question کرنے کے لئے اور سنسکرط کے sentence کو بڑھانے کے لئے کری آپ لوگ کو اچھ طریقے سے یاد کرنے ہے آ 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 آگے آ 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 پہ کم ہے اس لئے مدگرگ میں انسوار لگ جائے گا اور مدگرم ہو جائے گا اگنی مدگرم بھسما کروٹی ہمار آنسر بنے گا question answer جو ہے آپ لوگوں کو سنسکرٹ کے وہ گھر سے ہومبرگ سے لکھنے ہیں لیکن میں یہاں پہ بتاتا ہوں کیسے آپ لوگوں کو لکھنے ہیں راہو کےنا شانت بھوٹی راہو کس سے سانت ہوتا ہے راہو جو ہے وہ دان کرنے سے سانت ہو جاتا ہے راہو کےنا شانتہ بھوٹی راہو دانےنا شانتہ بھوٹی ہمارا آنسر بنے گا تھرڈ نمر کا question ہے سنتوس ایو کسی پرمین دھانم سنتوس جو ہے کس کا اتمن گون جو ہے مانا جاتا ہے گونوں کا کھجنا مانا جاتا ہے تب سنتوس ایو پوروس کا پرمین دھانم سریشت گون جو ہے وہ مانا جاتا ہے سنتوس جو ہے وہ مانوشی کا اتمن گونوں کا کھجانا مانا جاتا ہے بھرم رہ کتر بندی بھوٹی بھرم رہ مطلب بھنی بھی کہاں پہ بندی ہو جاتا ہے تو بھرم رہ ہنی بھی جو ہے مدھمکھی جو ہے وہ سوریہست کالے بھرم رہ سوریہست کالے مطلب سوریہست کے سمئے جب سوریہ جب آست ہوتا ہے اسی ٹائم پر بھرم رہ جو ہے پسپ کی اندر بھرم رہ سوریہست کالے پسپ بندی بھوٹی پسپ میں بندی ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو question سے جو ہے سنسکرٹ کے آپ لوگوں کو لکھنے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ grammar session میں ہم ورطمان کال کے پرتی جو ہے پرسمئی پت کے پھر سے ایک بار یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پرسمئی پت کونسا ہے آتمنئی پت کونسا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ورطمان کال پرسمئی پت جو ہے اس کے پرتی جو ہے کون کون سی ہے ہم دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ اتم پروش میں می وہا مہا مدیم پروش میں سی تھا تھا اور انی پروش پر لب تھڑ پرسن میں تی تہ انتی یہ جو پرتی جو ہے آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو پرتی جو ہے کھالی پہلے یاد کرنا ہے کیونکہ یاد کروگے اسی کے بعد ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اس لئے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے ورطمان کال کے برتی ہوتے ہیں کون سے بھوت کال کے برتی ہوتے ہیں اور کون سے فیوچر ٹینس مطلب بھوشے کال کے برتی ہوتے ہیں تو یہاں پہ پرسن میں پت دیا ہے پرسن میں پت کے جو برتی جو ہے ہم نے ابھی دیکھے وہ پرسن میں پت کے کہلاتے ہیں جو ود پتھا ہسا لیخ جو کریا پت جو ہے ود مطلب بولنا پتھا مطلب پڑنا اور لیخ مطلب لکھنا یہ سارے جو کریا پت جو ہے کریا دکھانے والے پت جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہ پرتی لگتے ہیں تو کیسے یہ آتمنے پت کے ہیں آتمنے پت میں ابھی نہیں جانا ہے کیسے تو یہاں پہ دیا ہے کہ کون کون سے پرسن میں پت میں چلتے ہیں اور کون کون سے آتمنے پت میں چلتے ہیں تو یہاں پہ پتھا ہسا چلا کھیلا کھا دا پیبا گچھا بھا پسیا تشتھا وسا یہ سارے جو پرتی جو ہے وہ پرسنے پت میں چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ لبھا بھاشا راما وندہ مودہ شوبھا یہ سارے جو ہے آتمنے پت میں یہ پرتی جو ہے چلتے ہیں پرسنے پت جو ہے می وہا مہا ہم نے جو ابھی پڑھا وہ پرتی کیسے یوز کرنے ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے لیکن یہاں پہ کیسے روپ بنتا ہے جیسے پتھ جو ہے مل روپ ہے اس میں یادی می وہا مہا جو لگ جائے گا تو ایسے بنے گا کریا پت میں ہمارا پتھا مطلب پڑھنا دیکھتے ہیں پتھا می پتھا وہا پتھا مہا پتھا سی پتھا تھا پتھا تھا پتھتی پتھا تھا پتھن تھی یہاں پہ پتھ کریا پت کا روپ جو ہے بنتا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ ہم بعد میں سکھیں گے ابھی خالی اس کا انٹروڈکشن لے رہے ہیں ویسے یہاں پہ آتمنے پتھ دیا ہے آتمنے پتھ میں نہیں جانا ہے یہاں پہ اور بھی ایکزامپل دیا ہے نرتیا مطلب ناچنا تو یہاں پہ نورتیا می نورتیا وہاں نورتیا مہا نورتیا سی نورتیا تھا نورتیا تی 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 یہاں پہ بھوتکال یہاں پہ دیا ہی یستن بھوتکال لنگ لکار جس کو بولتے ہیں آگے ورطمان کال جو تھا اس کو لٹ لکار بولتے ہیں اس کو لنگ لکار بولتے ہیں لنگ لکار جو ہے اس میں بھوتکال جو ہے اس کو یستن بھوتکال بھی بولا جاتا ہے سنسکرط میں اس کے پرتے یہاں پہ دیئے ہیں ام واما سا تامتا تا تام ان یہ جو ہے کریا پت کے پیچھے لگتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسے جیسے اپٹھم اپٹھاو اپٹھاما اپٹھہا اپٹھتم اپٹھتا 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 اپٹھتام اپٹھن جو بھی کوئی کریا پت ہوتا ہے وہ کریا پت کے آگے بھوتکال میں او لگ جاتا ہے اور جو بھوتکال کے جو پرتے جو ہے وہ کریا پت کے پیچھے لگنے سے ہمارا پاسٹنس ہو جاتا ہے تو ام واما مطلب اپٹھام اپٹھاو اپٹھاما سا تامتا یہاں پہ سٹڈنس یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو کہ سا جو ہے اس کی جگہ یہاں پہ ویسرگ یوز ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ سا نہیں آیا لیکن اس کی جگہ ویسرگ آیا اس لئے مدیم پروس ایک بچن میں اپٹھا ہا ہمارا روپ بنا ہے اپٹھا اپٹھتا 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 اپٹھن یہاں پہ ہمارا جو پاسٹنس جو ہے اس کے برتھے کے ساتھ کریا پتھ میں کیسے جھڑتے ہیں وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا آگے ہم جو دوسرے بھی ایکزامپل یہاں پہ دیئے ہیں لکھ کا بھی ایکزامپل دیا ہے پڑس میں پتھگا ایسے روپ بنے گے آگے ہمارا جو فیوچر جو ہے بھوشے کال وہ ہم کو دیکھنا ہے اس کو رنگ لکار بولتے ہیں سیمپل فیوچر ٹینس لٹ لکار دیکھتے ہیں کہ اسے اس کے پرتی بھی ایزی ہے خالی سیامی سیا وہاں سیاں مہی لگانا ہے جیسے می وہاں مہا ورطمن میں ہم نے جو دیکھا ویسی ہی یہاں پہ سیاں می ہے سیاں می سیاں وہاں سیاں مہا سیا سی شیہ تھا شیہ تھا شیہ تی شیہ تہ شن تی اتنا بھی آپ یاد رکھو گے تو بھی آپ لوگ جو پوشے کال پرس میں اپت کو اچھی طریقے سے جان پاؤ گے اور گرامر سیسن میں آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ پاؤ گے یہاں پہ بھوشے کال کا آتمنی پت دیا ہے یہ ہم نے خالی انٹروڈکشن کیا کس کے کونسے پرتی ہے وہ ہم نے آج خالی جانے اس کا use ہم کیسے کریں گے وہ جو ہم نیکسٹ لیکچر میں سمجھے گے اس کے ساتھ ہمارا جو لیکچر جو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر تھری جو ہے پرم نیدھنم کہا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اسے کے ساتھ آج کا جو ہمبرک ہے آپ لوگوں کو پرسمی پت ورطمانکال بھوتکال اور بھوشے کال پرسمی پت اور آتمنی پت جو ہے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کریا پدانی جو ہے وہ پتھا ہسا لیکھا یہ تین کریہ پت میں آپ لوگوں کو لکھنی ہے پتھا ہسا اور لیکھا یہ تین کریہ پت میں آپ لوگوں کو لکھنی ہے فرطمانکال میں بھوتکال میں اور بھوشے کال میں گوڈ بائی ٹیک کیر